میں نے آپ سبی حضرات کو پچھلے بیان کے اندر یہ بتایا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے کہ اللہم مبارک لنا فی رجب و شابان وبلغنا رمضان کہ اللہ رجب اور شابان کے مقدس مہینے میں برکت نازل فرما اور مجھے رمضان کے مقدس مہینے تک پہنچا اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا پڑھتے آج میں آپ سبی حضرات کو یہی بتانے جا رہا ہوں اس امید سے کہ آپ سبی حضرات جان کر اس پر عمل بھی کریں گے دیکھئے جب بھی کوئی نیا چاند نظر آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھتے وَدْوَائِيَهِ اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ اس دعا کا مطلب ہے کہ اے رب اس چاند کو مجھ پر امن اور سلامتی کے ساتھ ایمان اور اسلام کے ساتھ تلو فرماؤں اے چاند تیرا اور میرا رب اللہ ہے تو جب آپ لوگوں کو کوئی بھی نیا چاند نظر آئے تو اس دعا کو یاد کر لے اور اس چاند کو دیکھ کر یہ دعا آپ پڑھیں نیا چاند دیکھنا یہ سنت ہے اور اس موقع سے یہ دعا پڑھنا بھی سنت ہے جب رمضان المبارک کا چاند نظر آئے تو آپ یہ دعا پڑھیں اسی کے زیل میں کچھ باتیں میں آپ لوگوں کو بتا دینا بہت ضروری سمجھتا ہوں ہمارے بہت سے مسلم بھائی ہوا ہیں جو رمضان المبارک کا چاند دیکھتے ہیں اور اسی کی طرف ہاتھ اٹھا کر یوں دعا مانگنے لگتے ہیں یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے دیکھئے اگر آپ چاند دیکھیں اور چاند کی طرف ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگے تو کچھ لوگ یہ سوچنے لگیں گے کہ یہ شخص چاند سے دعا مانگ رہا ہے اور کل ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اسی یقین اور اسی عقیدے سے چاند کے نکلنے کا انتظار کرے اور جیسے ہی چاند نظر آئے اس کی طرف ہاتھ اٹھا کر وہ دعا مانگنے لگے جو کہ سراسر غلط ہے حدیث سے اس بات کا ثبوت ملتا ہی نہیں کہ چاند نظر آئے تو ہاتھ اٹھایا جائے اور دعا مانگی جائے بلکہ بس اتنا ثبوت ملتا ہے کہ جب چاند نیا نظر آئے تو آپ وہ دعا پڑے جو دعا میں نے آپ کو بتائی ہے کچھ لوگ ہوا ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ چاند جب نظر آئے تو اکیس مرتبہ سور فاتح پڑھ کر دعا مانگیں اکتالیس مرتبہ سور فاتح پڑھ کر دعا مانگیں یہ پڑھ کر دعا مانگیں وہ پڑھ کر دعا مانگیں تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو حدیث کے اندر نہیں ہیں کسی عالم نے کسی عامل نے کسی بڑے بزرگ نے اگر کہی ہو تو ان کا قول ہے یہ ان کی بات ہے حدیث سے ان باتوں کو نہ جوڑا جائے مجربات سے یہ باتیں ثابت ہو سکتی ہیں کہ کسی آمل نے یا کسی بڑے مفتی نے یا قاضی نے یہ کہا ہو اپنے عمل کے تجربے سے کہا ہو کہ اگر نیا چاند نظر آئے تو اس موقع سے آپ اس طریقے سے یہ عمل کریں اور پھر دعا مانگیں تو آپ کی دعا قبول ہوگی تو یہ ان کا عمل ہے اور ان کا عمل سمجھتے ہوئے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں لیکن یاد رہے کہ نیا چاند دیکھ کر صرف وہی دعا پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے جو دعا میں نے پڑھی ہے اس کے علاوہ اگر کوئی اور طریقہ آپ اختیار کرتے ہیں کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں آپ دعا مانگتے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن چیزوں کا ثبوت حدیث سے نہیں ملتا میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات میری بات کو اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے امید کرتا ہوں گے امید کرتا ہوں گے